جیسے الیکشن کمیشن جو ہے حکومت پنجاب کو کوئی زیلید آ رہا ہے اس کے بعد ہم نے دوسری درخواست کی حکومت سے کہ جناب ہمیں خطرہ ہے کہ یہاں پہ یہ نقص عمل کا آپ بہتر ہے کہ فوج یا رینجز کی نگرانی مگرائیں آج آپ نے دیکھا کہ تمام پولنگ سٹیشن کے اوپر پنجاب پولیس کا قبضہ تھا بلکہ کئی سٹیشن پولنگ سٹیشن کے اوپر پنجاب پولیس کا قبضہ تھا مطلب کنٹرول انی کا تھا الحمدللہ ہر چگہ میکسمم جنگوں پہ ہمارے تھے مطلب کنٹرول انی کا سٹیشن پہ نہیں کی کس پہ جی آپ کے پولنگ کی جنڈ نے کوئی بلکل کیا ہم نے بلکہ دو تین جنگوں پہ ایسے ہوئے جی ہمارے لوگ ووٹ کاسٹ کرنے گا پتہ چلا کہ ان کا ووٹ پہلے سے ہی کاسٹ ہوا گا اسلام علیکم جی ہیلو لائن ڈراؤپ ہو گئی سوڈی عرب سے کال جی میری صاحب میں گزارے سے کر رہا تھا جو صبح کچھ چینلز بھی دکھاتے رہے میں سمجھتا ہوں یہ میں سمجھتا ہوں یہ بڑا میں سمجھتا ہوں کریڈٹ جاتا ہے امیر صاحب آپ کے میڈیا کو کہ آپ نے بڑی غیر جانبداری سے ان جمہوریت کے چیمپینز کا جو چیرہ بین اکاب کیا ہے کہ جس طرح سے آج انہوں نے کیا ہے بلکل ایک آپ دیکھیں بیلٹ پیپرز ہیں بیلٹ پیپرز ہیں تو ان کے اوپر سیریل لبز نہیں تھے نہ کاؤنٹر فائل پہ تھے نہ اس پہ تھے پھر اس کے بعد جالی صناحتی گاڈ استعمال ہوئے بوگس ایک آدھ لاس منٹ کے اوپر جگہ جگہ جو ہے پولنگ سٹیشن کے وہ بدلی گئی یہ کیسے تیر پادیا کے جیتے والا نے کیا ہے یہ جمعہ داری الیکشن کروانا کی جوانی کی دیکھیں الیکشن کروانے کی جمعہ داری تو حکومت کی تھی حکومت ہے پنجاب میں میں اب آپ کو چھوٹی شی گزارش کرتا ہوں ایک چھوٹی شیخ صاحب ذرا ایک سیکنڈ کے لیے اچھا ہیلو 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 جی فرمائے اسلام علیکم میں سے میں محمد اجاز خودیروں سے بال کر رہا ہوں جی محمد اجاز صاحب فرمائے میں جو آج حلکہ نمبر 903 میں مسلم لیمین کا جو الیکشن ہیا ہاں ہاں جی جی اواز آرہی ہے آپ کی ہاں ہلکا نمبر 103 میں جو الیکشن ہو رہا ہے ہاں ہاں آپ کی آباز آرہی ہے آپ بولے نا اچھا میں بولا بہسا جو حلکہ 103 میں جو آئے مسلم لیمین اور اس کے درمیان اینکشن ہوا تحریر رکے نصاف اور جواد اسلام ہیا میں اس پر میاں نواشوی صاحب کو دل کی گہرانیے سے موارک باptےش کرتا ہوں اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ملک پرویز کو اپنے دل کی جہائیوں سے مبارک بال پیش کرتا ہوں اور نشم میر مون کے ہر ویٹر کو ہر سپیٹر کو اور نیا صاحب کے شیر کو زندہ بال کہہ رہا جاتا ہوں اور جو اس کے مید وارک جکریہ پر جڑ کے حصہ میں نولی میں اور نولی کو زیادہ سے زیادہ اپنی ہمت اور طاقت سے آوازیں اچھا بھی بہر بہر بانی آپ کی ناظرین صاحب میں درخواست یہ ہے کہ کوئی بات کریں کوئی تذیعہ کریں مبارک باتیں ہیں تو ہم وصول کرتے رہیں گے لیکن بعد یہ کریں میر صاحب میں چیما صاحب کی باتیں سن رہا تھا جسپاتی مطلب ہے اب تو میں بھی عمر کے اس حصے میں پہنچ گیا ہوں بڑے سارے لیکشن میں نے اپنی نصروں سے دیکھے ہیں لیکشن لڑے ہیں یہ مساج بن گیا ہوا ہے ہارنے والا داندلی کا شور مچاتا ہے جیتنے والا جو ہے وہ اپنی جیت میں مگن ہوتا ہے لیکن یہ ہمیں اس روش کو چھوڑنا ہوگا اب یہاں بھی آپ دیکھ لیجئے میں ایک سو تئیسی بات کرتا ہوں پچھون کی بات نہیں کرتا ہوں بندی ہے میں نہیں جانتا آپ نے یہ بجا فرمایا اب میرا چونکہ وہ ہلکہ ہے میں اس ہلکے سے تعلق رکھتا ہوں میں اس ہلکے کی ایک مٹی سے میرا وہاں پہ بڑا دھرینہ کمیر اٹھا ہے بڑا دھرینہ تعلق ہے اور اوریجنلی یہ میری کونسیچوینسی تھی ایٹی فائیو میں تو میں یہ دعوی نہیں کرتا کہ میں ایک ایک گلی اور ایک ایک بزار ایک ایک شخص کو جانتا ہوں لیکن میں سب وہاں پہ زیادہ تر لوگ ہوں بہت تر جانتا ہوں اب بات یہ ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے کینڈیٹ پہ جو تحریک انصاف کا کینڈیٹ تھا یہ کوئی شک نہیں اس نے نظریاتی ووڑ لی ہوں گے لیکن چونکہ ایک برادری کے ساتھ تعلق ہے ایک بات تو یہ ہوگی دوسری بات جتنے محق میں الیکشن کمیشن پاکستان وہ وفاق کے نیرے اثر کہہ لیجئے یا نیرے نگرانی کہہ لیجئے یا ان کے ساتھ ترگئے شراحتی کارڈ آئی ڈی کارڈ وفاقی قومت کا ادارہ ہے اب اس طرح اب جہاں تک پولیس کے بات ہیں آپ نے دیکھا اور سنا ہوگا میں چکاہ چارہ دن مہیں پہ رہا میں نے دیکھا میں نے خود اپنی نظروں سے دیکھا رینجرز نہیں ہیں وہاں پہ تراؤوٹ دی دے وہاں پہ فلیگ ماش کرتے رہے رینجرز ان کا پورا عاملہ وہاں پہ اور رینجرز کے انڈر ہے انٹیریر میریسی کے انٹیریر میریسی وفاق کے اب میں اس سلسلے میں نے خود چوہ اپنی نظروں سے دیکھا ہے اب بات صرف اتنی ہے کہ اگر دھاندلی ہے اور یہ میں آپ کو ایک اور گزارش کر دوں کیونکہ میں بات کرتے ہیں لیتے ہیں ایک وقفہ وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہم تذہیہ کر رہے ہیں گفتو کر رہے ہیں اجاز الحق صاحب ہمارے ساتھ لائنٹر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان کو مبارک پہ دیتے ہیں جناب سلام علیکم اجاز الحق صاحب جناب مبارک ہو شیخ رشیر صاحب تو جناب مسلم دیگ کو روائیو نہیں کر سکے زندہ نہیں کر سکے آپ نے تو کر دی اپنی پارٹی زیاد جس کو آپ کہتے ہیں وہ زندہ کر دی اور یہ سیٹ تو جو آپ نے ہاری ہوئی تھی جیت کے دکھا دی کہ یہ طاقت ہے آپ کی وہاں کیا فیل کر رہے ہیں اس وقت دیکھیں میں تو اللہ کا بڑا شکر ادا کر رہا ہوں پچھلے الیکشن میں بھی یہ سیٹ میں میں نے اسی ہیزار ووٹ لیا تھا بے ایسیت ایم این اے اور میرے خال ہے پنجاب میں جیتنے والوں کو بھی کتنے ووٹ نہیں ملے تھے ٹھیک بات ہے لیکن پچھلی دوا کیونکہ مشہرر صاحب یہ ساسنا کر چکے تھے کہ کاف لیگ کو پیپلز پارٹی کے ساتھ ملانا ہے تو اس وحے سے رات و رات انہوں نے دیڑھ بجرد روکا اور دن میں ریزل دیا اس بات کو کوئی تسلیم نہیں کر دیا میں نے یہ صرف ثابت کرنا تھا کہ یہ یہ حل کا جو ہے الحمدللہ جہاں میں نے محنت کی تھی یہاں کے لوگ کی خدمت کی تھی پھانچ سال تو وہ ریزل دینا بھی جانتے ہیں محسر ایک مینے سے اسی لیے یہاں پر گیارہ پیپلز پارٹی کے وزیر مسلسل یہاں بیٹھے رہے گورنر پنجاب یہاں پر آیا احمد مختلف یہاں پر آیا آپنا راجہ ریاض جو سینئر وزیر ہے ان کی سربراہی میں کمیٹی بنیوی تھی یہاں یہاں پر ایک ڈویلمنٹ کے لیے کھمے لے کر آیا ہے یہاں پر بے رزیر انکم سپورٹ فنڈ کا وہ بے درے گر استعمال وہ ان کی کمپین پر کیا آپ سوچ بھی نہیں سکتے لیکن پاکستان کے اور اس حلقے کے ضعیور عوام نے اثابت کر دیا کہ وہ کبھی بھی ہیلسی اکومر کا ساتھ نہیں دیں گے جو مہنگائی اور لاکھونیت اور غریب عوام کے جو کام کر رہے ہیں اور یہ جو سپورٹ کر رہے ہیں ڈرون عملے پاکستان کے اندر یہ ریاکشن ہے جو نکل کر آیا ہے لوگوں کا باہر اچھا جانتا تو آپ کے تو خیر ووٹ وہاں اس حلقے میں ہیں کیا آپ کا خیال ہے کہ مسلم لیگیوں نے چاہے وہ کہاں بھی ہو انہوں نے ووٹ آپ کو دیا آپ کی کینڈرٹ کو دیا کیا محسوس کرتے ہیں آپ یہ منکل ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حلقے نے یہ محسوس کیا تھا کہ ہم اگر اتحاد نہیں دکھائیں گے متحد نہیں ہوں گے ہر تو کام نہیں بنے گا تو جتنا ہی کینڈرٹ پچھلی دوہ آزاد کھڑے ہوئے تھے سب نے میرے حق میں وڈراؤ کیا جماعت اسلامی نے میرے حق میں اپنا کہنے وڈراؤ کیا پاکستان طریقہ انصاف نے میرے حق میں اپنا کہنے وڈراؤ کیا رانا اسلام صاحب یہاں پچھلی دوہ آزاد کھڑے تھے نو ہزار ووٹ گئے تھے انہوں نے میرے حق میں وڈراؤ کیا نومان جوید پچھلی دوہ نو ہزار ووٹ گئے تھے انہوں نے متفقہ طور پر ہمارا از ہوا یہاں پر ساتھ دیا آپ کا پلان کیا ہے آپ تو ظاہر ہے اپنی پارٹی کو اگنیز کرنا چاہتے ہیں کہ اس سے آپ کو کچھ سٹنگز ملی ہے بیس ملی ہے آگے بڑھنے کی جی اللہ کے فضل و کرم سے ایک تو بیس بھی ملی ہے اور دوسرا میں جو چاہتا ہوں کہ دائیں بازوں کی جماعت مسلم لینگ نون سمیت اکٹی ہوں اس کے لیے میں کوشش کروں گا انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا اور ببارک آپ کو یہ ایک پارٹی بھی اٹھی ہے میرے خیال میں انہوں نے چند دن پہلے کیونکہ ان کے کینڈیڈیٹ ان سے پوچھے بغیر کام نے ٹکٹ دے دیا تھا اور یہی ان کی سٹنگت ہے یہ کانسٹیونسی خاص طور پر انہوں نے سہلا دیا اختیار کی تھی تو میں یسے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو سٹنگت بھی ملی ہے بہت سے لوگوں کو امیر صاحب میں آپ کو ایک گزارش کروں ایک دم کوئی فیصلہ کر لینا یہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ ایک دم فیصلہ کر لینا وہ فیصلہ نہیں کر پا لیکن انہیں طاقت ملی ہے میں پوچھ نہیں پا رہا تھا میں ان سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا وہاں پہ این کا کوئی کینڈیڈ موجود تھا وہ تو بات ہو گئی میں وہی آپ سے گزارش کرنے جا رہا ہوں بڑے سارے وہ حمل ہوتے ہیں اب گورنر پنجام اس کی زبان آپ نے سنی ہے اس کا انداز آپ نے دیکھا ہے اب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا جو نواز شریف کے ساتھ پیار کرتا ہے وہ ایسے شخص کے خلاف ووٹ دے گا اب یہ کیوں بھول رہے ہیں کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون کا کینڈیڈ وہاں پہ وجود نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کینڈیڈ کے نہ ہونے کی وجہ سے وہاں کے جو نون کے ورکرز تھے یا اس کے نواز شریف پچھانے والے میں نے پوچھا ہوں سے کہ مسلم لیگی نے آپ کو ووٹ دیئے میں نے پوچھا ہوں یہ ان کی جیت میں میں نے پوچھا ہوں میں نے پوچھا ہوں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ان کی جیت میں مسلم لیگ نون کا بہت بڑا حق ہے سلام علیکم جی 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 اسلام علیکم ویہا علیکم اشترام اچھے بات دارا جی جناب یہ شاہب جو